اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال انگو جیب نگمیہ ورزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائے جی ہاں بھیجا فرائے کے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہم چلتے ہیں نیوز کی طرف اور سب سے بہلے ہم آپ کو بتائیں گے جی ہمارے پرائیم منسٹر جو ہیں آج کے لیے کہ شہباز شریف صاحب جی ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے وزٹ پر ہیں اور وہاں پر عرب اسلامی ورلڈ کی جو ایک سامٹ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے شہباز شریف صاحب وہاں پہ بات کریں گے فلسطین کی اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اور جس طرح سے کلنگز چل رہی ہیں حماس اور اسرائیل کے بیچ میں اس کو روکنے کی بات کریں گے بات وہ کریں گے فلسطین کی ویسے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ بات اصل میں حماس کی کریں گے لیکن ظاہر ہے کہ حماس کا نام صاف صاف نہیں لیا جائے گا اور اس طرح سے یہ چیز آگے بڑھے گی اور بہرحال شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی باتوں کوئی سنے گا یا نہیں سنے گا وہ ایک الگی ڈیبیٹ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اس آہ ایراب ورلڈ کی اس سامٹ میں شرکت کے لیے سعودی ایراب آج پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے ڈیلیگیشن میں ان کے ساتھ ان کی کابینٹ کے کچھ لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ پہنچے ہیں جس میں ایک تو عطا تار صاحب ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے کچھ ایڈوائزرز بھی جو ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی گئے ہیں بات کریں گے ہم پاکستان اور چائنا کی چائنا اور پاکستان میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو چل رہی ہے ڈیل وہ ہے جی نہیں نہیں میں سی پی سی کی بات نہیں کر رہی اس کے علاوہ جی 3.4 بلین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان نے چائنا کو واپس کرنے ہیں لیکن پاکستان جو ہے اس کو ری شیڈیول کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چائنا کی منتے کی جا رہی ہے کہ یہ پیسہ پھر کبھی لے لینا ہم کھا کے بھاگے مانگیں گے نہیں لیکن چائنا جو ہے وہ کسی موڑ میں دکھائی نہیں دے رہا ہے پاکستان کی یہ بات سننے کے لیے اس لیے کہ ظاہر ہے جس طرح سے ان کے لوگوں کو یہاں پر اٹیک کیا جا رہا ہے جس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ دیکھتے ہوئے ایسا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو پاکستان نے فنڈ واپس کرنے ہے 3.4 بلین ڈالر اس کو وہ ری شیڈیول کر دیا جائے بات کریں گے ہم کچھ گدوں کی جی ہاں گدوں کی بات کریں گے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ چائنا کو پاکستان انولی تقریباً دو لاکھ کے قریب گدے جو ہیں وہ سپلائے کرتا ہے اس میں موصلوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جی آخر پاکستان سے ہی وہ گدوں امپورٹ کیوں کرتے ہیں چائنیز تو میں یہ بتا دوں کہ جی وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو سکن ہے اس کو بھی اور گدوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ میڈیسنز بنانے میں اور کئی طرح کی سکن پروڈکٹ اور کئی چیزوں کے لیے چائنا کو گدوں کی ضرورت ہوتی ہے چاہ اس وقت پاکستان دنیا کے تھرڈ نمبر پر ہے جو کہ غب سے زیادہ گدے پروڈیوس کرتے ہیں اب مجھے حیرت ہے کہ یہ نمبر تھری پر کیسے اس لیے کہ جس حساب سے ہمیں اپنے گرد اور آتے جاتے گدے دکھائی دیتے ہیں ہمیں تو نمبر ون پر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں کوئی بات نہیں نمبر ون پر بھی چائنا ہے اور چائنا سے زیادہ گدہ گدے پروڈیوس کون کر سکتا ہے تو آپ سمجھتے ہی ہیں ہم خود ہی ان کو کئی سالوں سے تقریباً دس گیارہ سال سے تو ہم انہیں گدہ بنا رہے اس لیے کہ جو سی پی سی کے اندر جو کام چل رہا ہے جو کہ چائنا کو لگتا ہے کہ چل رہا ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور آسین سلیم باجبہ وہ یقیناً اپنا پیزا بیزا کھاتے ہوئے کہیں پہ زور زور سے ہاتھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بے وقوع بنایا تو بارال چائنا نمبر ون پر ہے تھوپیا جو ہے وہ نمبر ٹو پر ہے اور پاکستان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نمبر تھری پر ہے جو سب سے زیادہ گدے پروڈیوس کرتے ہیں بات کریں گے ڈانل ٹرم کی جو کہ آ چکے ہیں از اپ پریزیڈنٹ آف یو ایس ان کے لیے جی امران خان کی پارٹی کے لوگ کافی خوش ہیں کافی جوش میں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ڈانل ٹرم باتے کے ساتھ ہی جو ہے امران خان کو جیل سے باہر لے آئیں گے ویسے تو ڈانل ٹرم نے جو وعدے کیے تھے اس میں امران خان کو باہر نکالنے کا وعدہ کوئی خاص نہیں تھا لیکن یہ ضرور تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جنگیں جو ہیں جو چل رہی ہیں چاہے وہ ازرائیل حماس ہو چاہے وہ یکرائن رشیہ ہو اس کو وہ رکوا دیں گے اور اس کے لیے انہوں نے جی ہاں انہوں نے اس کے لیے کانٹیک کیا ہے انہوں نے بات کی ہے کال کیا ہے رشین پریزیڈنٹ کو پیوٹن کو اور ان سے بات کیا اور لگتا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ رشیہ وار کو وہ کہیں نہ کہیں پہ رکوانے میں نہ سیعی لیکن کم کروانے میں ضرور ایک اہم رول جو ہے وہ اپنا پلے کریں گے اور کرنا بھی چاہیے امریکہ اس وقت آہ ظاہر ہے کہ ورلڈ پاور ہے سپر پاور ہے اور آہ ہر ایک اس کی سنتا ہے کسی کی اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو انکار کر سکے اور آہ ایسی صورت میں امریکہ کو اپنا کچھ پوزیٹیو ایمیج بھی جو ہے وہ بنانا چاہیے جس میں خاص طور پر اس قسم کی جو جنگیں چل رہی ہیں جس میں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے امریکن پریزیڈنڈ ڈونل ٹرم کو اپنا رول ضرور جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے اور ان طرح کی جو لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اور مار کاٹ جو چل رہی ہے خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹو سٹیٹ پالیسی یا ٹو سٹیٹ سولوشن کی طرف جو ہے وہ اسرائیل اور حماس یا اسرائیل اور فلسطین کو جانا ہی ہوگا چاہے وہ آج چلے جائیں چاہے وہ کئی سال کے بعد جائیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ لوگوں نے کہا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا سوائے اس کے کہ یہ ٹو سٹیٹ سولوشن کے اوپر جائیں اور دونوں کی اپنی اپنی سٹیٹ ہو اور تاکہ آرام سکون سے رہ سکے جو ہزاروں لوگ مار دیئے گئے ان بیچاروں کے ساتھ افسوس ہے چاہے وہ فلسطین کے ہو چاہے وہ اسرائیل کے ہو دونوں طرف ہی انسان تھے اور دونوں طرف ہی جس طریقے سے جانے گئی ہیں وہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے چاہے رہے شروع جو ہے وہ ہماس نے کیا تھا اور ہماس جو ہے وہی رسپونسبل ہے یہ جو کئی ہزار قتل یا کئی ہزار لوگ ہی جانے جو فلسطین میں گئی ہیں میرے خیال ہے اس کے لئے فلسطین کے لوگوں کو ہماس کے لوگوں کو ہی سب سے پہلے رسپونسبل ٹھہرانا چاہیے اس کے بعد ہی کوئی اور بات ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سات اکٹوبر کو لاسٹ ایئر اٹیک کیا تھا اور اس کے بعد جس طریقے کی لوگوں کی جانے گئیں اور جس طرح سے ایک ہنگامہ رہا اور ابھی تک چلتا چلا جا رہا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہی ہے بات ہم کریں گے پاکستان کی اور پاکستان کی اس وقت اکانومی کی جو حالت ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ چائنہ کے ساتھ بھی کوشش کی جاری ہے کہ جو لون ہم نے چائنہ کا واپس دینا ہے وہ ذرا ریش ڈیول ہو جائے دوسری طرف بار بار یہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب پاکستان کا ٹورہ لے کر کہیں نہیں گوم رہا پاکستان کسی سے پیسہ نہیں مانگ رہا پاکستان انویسمنٹ جو ہے اس کے لیے بات کر رہا ہے تو بات ساری یہ ہے کہ آپ انویسمنٹ کے لیے بات کریں لیکن بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی انویسمنٹ کرے اور اس کے ذریعے پاکستان اپنی اکانومی کو ٹھیک کرے لیکن پاکستان کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے یہ بھی بتا دیا جائے ان تمام کنٹریز کو جو یہاں پر آکے انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا انٹرسٹڈ ہے خاص طور پر گلف کنٹریز جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کئی گلف کنٹریز جو ہیں ان کے یہاں پر آہ جو فاس فوڈ فرنچائز ہوتی ہیں وہ بھی کھولی جا رہی ہیں پیٹرول پامپ کے لیے بھی بات ہوئی ہے بلکہ دو ایک تو سعودی عرب کے پیٹرول پامپ ان کے جو کمپریز سعودیہ کی ان کے پیٹرول پامپ جو ہیں وہ کراچی اور اسلام آباد میں ایک ایک جو ہے اس کو اوپن کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی انویسمنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو کیا واقعی میں گلف کنٹریز اتنی انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے اندر کہ وہ یہ اس طرح کی انویسمنٹ کر رہی ہیں کیا پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر سکیں گے ان کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ ہے گلف انٹریز کے ساتھ یہ کہ وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں اپنے لوگ نہیں بھیجتے تو یہاں پر جو انویسمنٹ ہوگی وہ definitely پیسہ آئے گا اور پاکستان اس پیسے کو لے کر اور جو بھی انہوں نے جہاں پر بھی انویسمنٹ کرنی ہوگی وہ ہوگی لیکن یہاں پر کبھی بھی کوئی قطر سے کوئی سے سعودی عرب سے یا یا کسی بھی گلف کنٹری سے کوئی بھی آپ کو ورکر آتا دکھائی نہیں دے گا کوئی بھی انجینئر آتا دکھائی نہیں دے گا کوئی بھی ایسا انسان آتا دکھائی نہیں دے گا جس نے یہی بیٹھ کے کام کرنا ہوگا تو اس لیے ان کی جان کا حطرہ تو بارا لیں گے جو کہ چائنہ کو ہے کیونکہ چائنہ پیسے تو لگاتا ہی ہے لیکن چائنہ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی بیچتا ہے انہی کی طرف سے انجینئرز آتے ہیں انہی کے ورکرز آتے ہیں اور اب حال تو یہ ہو گیا ہے کہ چائنہ کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے اور ان کے لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں تو اب چائنہ کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ اپنی فوج کو بھی لائے گا یا اپنے سیکیورٹی کے لوگوں کو بھی لائے گا لیکن یہ بات تو میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ چل اپنے سیکیورٹی کے لوگوں کو تو لے آئے گا لیکن اس کے بعد ان کو سیکیورٹی کون دے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس غم میں بھی ہیں کئی پاکستانی کے بھارت جو ہے وہ اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کھلنے کے لیے نہیں بھیج رہا لیکن کیا پاکستان کو یہ اندازہ ہے یا پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر بھارت ایسا کر رہا ہے تو دیفنیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ کیونکہ پلواما ہو گیا اڑی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا اس کی وجہ سے بھارت نہیں بھیج رہا بلکہ ظاہر ہے بھارت اپنی ٹیم کے لیے بھی خوف زدہ ہے اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھیجا جائے اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی نقصان دیکھنے کو ملے تو اس لیے بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں اس میں دراز ہونے کے بجائے اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کیا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے پاکستان میں ہمیشہ سے سچ بولنا ایک بہت مشکل کام رہا ہے خاص طور سے اگر آپ اپنی سٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوں آپ اس بارے میں بات کر رہے ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی فوج آپ کی ایجنسیز کہاں پہ غلط ہیں اس بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو دیفنیٹلی وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اور یہ بات لیکن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر کوئی بات آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ لاکھ لوگوں کو منع کیجئے اور بات نہ کرنے دیجئے پھر بھی لوگ بات کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے وہ بات جو ہے وہ تمام دنیا تک پہنچی جاتی اگر ہم بات کریں حسین حکانی صاحب کی حسین حکانی صاحب جو ہیں وہ جنرلسٹ بھی ہیں اور پاکستان کی طرف سے امریکہ میں جو امبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں ایک جانا پہچانا اور بہت بڑا نام ہے حسین حکانی صاحب کا حسین حکانی صاحب کی یہ ٹویٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے ڈیفینیٹلی اس کو دیکھا بھی ہوگا اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جی پاکستان کو بہت ٹائم سے تقریباً بیس سال سے زیادہ وقت ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ایکٹرز نون اسٹیٹ ایکٹرز اور اس طرح کے لوگ جو ملیٹنٹس اور غلط قسم کے جہادی اور اس مینڈ سیٹ کے لوگ جو لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور لوگوں کا نقصان کرتے ہیں خاص طور پر بھارت میں جا کر ان لوگوں کو روکا جائے ان کو فنڈ نہ کیا جائے ان کو سپورٹ نہ کیا جائے اور اسی طرح کی بات جو ہے حسین اکانی صاحب نے بہت بول طریقے سے اپنی ٹویٹ میں لکھی ہے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے اس میں کامیابی حاصل کر لی یعنی کہ انہوں نے اسٹیٹ ایکٹر اور نون اسٹیٹ ایکٹر جو ہماری یہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو ہی اگر روک لیا کسی قسم کی ایکٹیوٹیز کرنے سے لوگوں کی جانے لینے سے انڈیا میں جا کر جو ہے طرح طرح کی جو غلط ایکٹیوٹیز یا ٹیرزم کی جاتی ہے اگر اس کو روک لیا گیا تو پاکستان کے بہت سے ایشیوز اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے اپنے آپ ہی سالو ہو جائیں گے یہ کہنا ہے حسین حکانی صاحب کا اور جس کے لیے آہ میں یقیناً بہت ان کی ٹویٹ مجھے پسند آئی اور اس لیے میں نے سوچ ہے میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اور ایک بہت بولڈ قسم کا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا یہ اور بات ہے کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو شاید وہ اتنا کھل کر نہ بول پاتے لیکن بہرحال ان کے جیسے لوگ جو ہیں وہ جہاں پر بھی ہوں میرا خیال ہے کہ ان کو بات کرنی چاہیے اور جس طرح سے انہوں نے ایک بولڈ سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان کی طرف سے اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جس کے لیے ہمیں بار بار اگر بھارت میں کچھ ہوتا ہے ہے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی قسم کا ٹاک ہوتا ہے کشمیر ہو پاکستان کی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے پاکستان کی ایجنسیز کی ذمہ داری ہے اور وہ تو تبھی روکیں گے نا اگر وہ انہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے اب حافظ سعید ہو گیا مسعود اذر ہو گیا اور اسی طرح کے بے شمار جو ہمارے ہاں ٹیررس رہتے ہیں جن کو کہ ہم ٹیررس نہ بھی کہیں تو دنیا ٹیررس مانتی ہے یونیٹڈ نیشن نے ٹیررس مانا ہوا ہے ان کو ہم یہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں کھلاتے پلاتے ہیں انہیں بڑھاوا دیتے ہیں ان کے نام کے ڈونیشنز جمع کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی طرح سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو نہیں کیا یہ نان اسٹیٹ ایکٹر تھے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں تھے یہ اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہوتے ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے جب تک پاکستان روکے گا نہیں پاکستان ان کے اوپر کاروائی نہیں کرے گا تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کرکٹ ٹیم تو کیا کوئی بھی ٹیم یا کچھ بھی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ٹرمز جو ہیں کبھی بھی بہتر ہو پائیں گے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے نام میں نے لیے یا نہیں بھی لیے جن لوگوں کو لوگ جانتے ہیں اور بڑے بڑے ان کے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی ہمارے ان کو ہیرو سمجھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک طرح تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو یونیٹڈ نیشن کی اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ حافظ سعید جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے یا باقی لوگ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہے انچائی یونیٹڈ نیشن نے کہا اور تو پھر ہم یونیٹڈ نیشن کی اس بات کو کیوں مان لیتے ہیں جس میں کشمیر کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ بیپر لے کے تو ناچے ناچے پھرتے ہیں ہمارے لوگ کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یونیٹڈ نیشن نے کیا کہا ہے تو اگر آپ یونیٹڈ نیشن کی کشمیر ایشو کو لے کر بات کو مان رہے ہیں تو پھر حافظ سعید اور مسود ادھر اور دوسروں کی بات کو بھی مان جائیے آخر وہ بھی تو یونیٹڈ نیشن نے ہی کہا ہے لیکن اس وقت میرے لیے مجھے بہت خوش ہوئی حسین حکانی صاحب کی ٹویٹ دیکھ کر اور دیفنیٹلی میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی حمد دکھائی اور انہوں نے اتنے بول طریقے سے جو کہ ایک ہمارے کہلی جے کے فارمر ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں امریکہ کے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو رکھنا پڑے گا روکنا پڑے گا کسی بھی طرح کے سٹیٹ اور نور سٹیٹ ایکٹرز کو اس قسم کی کاروائیاں کرنے سے جو وہ بھارت میں جا کر کیا کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر تیرزم کی جاتی ہے اس کو روکنا ہوگا یہ کہنا ہے حسین حکانی صاحب کا اور اگر ایک آپ کا فارمر ایمبیسیڈر جو امریکہ میں ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو دیفنیلی ان کی بات میں تو کوئی دم ہوگا آپ تو لوگ اٹھ کر یہ نہیں کہہ دیں گے نا جیسے مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی بولتی ہے کنٹری کے خلاف بات کرتی ہے چھوٹی موٹی جنرلیسٹ تھرڈ کلاس جنرلیسٹ اور کیا کچھ مجھے گالم گلوچ جو میرے ساتھ سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے اور اس کے بعد نہ صرف وہاں پر بلکہ جو جان پہچان والے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں چاہے وہ انڈیا سے ہو یا بھارت سے ہو انڈیا سے ہو یا ساری پاکستان سے ہو کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دی تم ایسے بول دیتی ہو ایسے بول دیتی ہو مجھے پاکستانیوں پہ تو حیرت نہیں ہوتی لیکن ہاں مجھے اپنے بھارتی لوگوں پہ بہت حیرت ہوتی ہے جب وہ مجھ سے اس کے سمجھ بات کرتے ہیں لیکن اب آپ کیا کہیں گے اب یہ بات عرضو کازمی نے تو نہیں کہی یہ بات تو حسین حکانی کہہ رہے ہیں اور یہ وہی بات ہے جو پچھلے چار سال سے میں گلے پھار پھار کے کہہ رہی ہوں اور جب میں کہتی ہوں تو مجھے دنیا جہان کی جو ہے وہ برا بھلا سننے کو ملتا ہے نہ صرف مجھے بلکہ میرے پیرنٹس تک کو برا بھلا کہا جاتا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس وقت حسین حکانی صاحب کی بات جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور definitely اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے authorities کو سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو correct کرنا چاہیے اب بار بار انکار کر کے اپنی غلط حرکت کو اپنے غلط action کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے بہتر یہی ہوگا کہ جیسے حسین حکانی صاحب نے کہا اس چیز کو آپ follow کریں اور یہ جو آپ نے non-state اور state actors پال کے رکھیں ان کو آپ ڈالیے جیلوں میں proper طریقے سے ان کو سزا دیجئے بلکہ دو چار کو تو واگا بورڈر سے بھارت کے حوالے کر دیجئے تاکہ پاکستان کے حالات پاکستان کی عام public جو ان لوگوں کی وجہ سے خوار ہو رہی ہے وہ بیچاری اپنے لیے کچھ کھا کما سکے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں جو نیکسٹ نیوز ہمارے پاس ہے یہ آپ ایک اور پیج جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے ایرم نیوز پاکستان ایرم نیوز پاکستان نے جی کلیم کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان نے آفر کی ہے کہ وہ چائنہ اور یو ایس کے بیچ میں جو ٹینشن ہے یا دونوں کے جو ٹرمز خراب ہیں اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنے کٹے تو مکالو اپنے کٹے جو مکتے نہیں ہیں تو پہنچ گئے جی چائنہ اور امریکہ کے بیچ میں رول پلے کرنے کے لیے پاکستان اگر یہ خبر صحیح ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ پہلے اب اپنے ایسیوز ختم کر لیجئے جو آپ کے بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں پاکستان کے ایران کے ساتھ ایسیوز ہیں پاکستان کے اب تو چائنہ کے ساتھ بھی ایسیوز شروع ہو گئے ہیں تو پہلے اپنے پرابلم سالف کر لیجئے ادھر سے ٹی ٹی پی ادھر سے بی ایل اے اور نہ جانے کون کون سے ٹیررز گروپ جو ہے وہ پاکستان میں جو آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں جس کے لیے ایران کے ساتھ بھی آپ نے بات کیا اور ایران نے کہا ہے کہ جی سیکیورٹی کو لے کر پاکستان کو ایکشنز کرنے ہوں گے کیونکہ ایران میں بھی پاکستان کی طرف سے کئی ٹیررز جاتے ہیں جو ایران میں کاروائی کرتے ہیں ایران بھی ہم سے ت دنیا کی چاہے کوئی بھی کنٹری ہو وہ بہت مشکلوں سے پاکستان کے لوگوں کو ویزا دیتی ہے زیادہ تر پاکستان اس کو ویزا نہیں ملتا ہے ایک لے دے کر یو اے ہی رہ گیا تھا اس نے بھی وہی شرطیں لگا دی ہیں جو امس یورپین کنٹریز کے لیے ہوتی ہیں یعنی آپ کو اپنا بانک سٹیٹمنٹ بھی دینا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اپنا جو آپ کی سورس آف انکم ہے وہ بھی بتانی ہوگی آپ کو اپنا ہوتیل بھی بک کرانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی چ چیزیں ہیں جس کو لے کر کہ کہ یہ تو پاکستان کے لیے شرطیں جو ہیں یا کنڈیشنز جو ہیں وہ سٹرکٹ کرتی جا رہی ہیں تمامی کنٹریز لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر اثر کوئی نہیں ہو رہا بار بار ہمارے لوگ بھیگ مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں کبھی کوئی کرائم کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور اس کا مین ریزن یہی ہے کہ پاکستان کی اپنی حالت جو ہے پاکستان as a country ہماری جو economy ہے وہ اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ ہمارے عام پبلک تو کیا ہمارے تو لیڈر اور ہر کوئی جو ہیں وہ بھیکاری ہی بن گئے تو بہرحال اس کے اوپر ضرور seriously سوچنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے بہرحال حسینہ کاری صاحب کے لیے ایک بار پھر تالیاں یہاں سے میں چلتی ہوں اور آپ لوگوں سے بہت جل پھر ملاقات ہوگی thank you